ناظرین رزق کے سولہ دروازے ہیں آج کی ویڈیو غریب سے غریب شخص کو بھی مالدار بنا سکتی ہے تمام دوستوں سے اپیل ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دعا کے لیے کومنٹس میں اپنا نام ضرور تحریر کریں پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں وہ دولت ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی رہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس بنا بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوان دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت میں مشہول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرائز پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے چاندی سے محل کو دور کر دیتی ہے ساتھوہ دروازہ رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتے داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہوں آٹھوہ دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلے رحمی کرنا ہے یعنی غریبوں کے غم باٹنا مشکل میں ان کے کام آنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے نامہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا بھی شکر ادا کرے گا اللہ اس کے رزق کے دروازے کھلتا ہی چلا جائے گا یاروہ دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے مسکرا کر گھر میں داخل ہونا بھی سنت ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے باروہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیروں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی چودوں دروازہ چارشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے چارشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندروں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بہت زیادہ بڑھتا ہے سولوہ دروازہ ہے اللہ تعالی سے مانگنا جو شخص جتنا صد کے دل سے اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ عطا فرماتے ہیں دوستو رب کعبہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ بات اپنے سینے میں محفوظ کر لیں کہ حق اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین